مانٹریال میں اس ویکنٹ پر تامیراتی کام کے سبب ڈاؤن ٹاؤن جانے والے چند راستے ٹرافک کے لیے بند رہیں گے میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ٹرکٹ انٹرچینج پر کام سسروی کا شکار ہے ٹرکٹ انٹرچینج جمعے کی رات ساڑھے گیارہ بجے سے ہفتے کی صبح آٹھ بجے تک ہائیوے ٹوئنٹی ایس سے ہائیوے سیون ٹوئنٹی ایس تک ہائیوے ففٹین اور ہائیوے ٹوئنٹی کے راستے جو کہ ڈاؤن ٹاؤن جاتے ہیں بند رہیں گے ہفتے کے روز صبح ساتھ سے شام ساتھ تک ایٹوارٹر ایوینیو لاسل بولیورڈ اور ہائیوے ففٹین کے درمیان بند رہے گا سین آٹوان سٹریٹ کو جمعے کی شام ساتھ بجے سے ہفتے کی راہ تک سین لورین بلوورڈ سے اوتک دیول تک بند کیا جائے گا سیمول دی شاپ لان برچ کو ہفتے کی راہ دو بجے سے صبح دس بجے تک بند کیا جائے گا کچھ بات کریں گے چوالیس سالہ ڈرائیونگ سٹوڈن تربیتی مراحل میں تھا پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مذکورہ شخص کا لرننگ ڈرائیونگ لائسنس نوے دن کے لیے موطل کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایک تالبیل موروس کے انسٹکٹر کی ڈرائیونگ کی تربیت کا غیر متوقع طور پر ختم ہو گیا رکنے کے شارع پر بھاگنے کے سبب ڈرائیونگ سڑک کے کنارے ہونے والے ٹیسٹ میں ناکام ہو گیا کوکٹلم میں آر سی ایم پی کی جانب سے ایک گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا گیا جس پر ایک بڑا سٹوڈنٹ ڈرائیونگ سٹوڈنٹ تربیتی مراحل میں تھا پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مذکورہ شخص کا لرننگ ڈرائیونگ لائسنس نوے دن کے لیے موطل کر دیا گیا ہے واقعے کے وقت انسٹکٹر ڈرائیونگ کے برابر میں بیٹھا تھا انسٹکٹر کی کار کو بھی خبز میں لے لیا گیا ہے تہاں پولیس کی جانب سے ڈرائیونگ سکول کا نام نہیں بتایا گیا کچھ بات کریں گے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گرفتاری کے قبل ملزم مشتعل ہو گیا اور پولیس کے ساتھ ہاتھ پائی شروع کر دی اور اسی دوران ایک پولیس افسر کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکن کالیج کے ایک فوٹبال پلئر کو اوہائیو کے ایک پولیس افسر کے ساتھ ہاتھ پائی کرنے پر مختلف چارجز کا سامنا ہے فوٹیج میں اسٹرین کینٹکی یونیورسٹی کے فوٹبال پلئر مائیکل ہیرس کو گرفتاری کے خلاف مضامت کرتے دیکھا جا سکتا ہے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گرفتاری کے قبل ملزم مشتعل ہو گیا اور پولیس کے ساتھ ہاتھ پائی شروع کر دیا اور اسی دوران ایک پولیس افسر کو اٹھا کر زمین پر پھیک دیا تین پولیس افسروں نے مل کر اس کھلاڑی کو قابو کیا اور اسے ہتھکڑی لگائی ملزم پر گرفتاری کے خلاف مضامت سرکاری امور میں رکاوٹیں ڈالنے اور نشے میں ڈرائیویں کرنے کے الزامات لگائے گئے ہیں یونیورسٹی کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بھی تفسرہ دینے سے گریس کیا گیا ہے کینیڈین ریل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس ٹرینوں کو بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں یہ ساری صورتحال افسوسناک ہے مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں پائپ لائن منصوبے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں جبکہ ملک بھر میں مظاہرین نے ریلوے لائنز دھرنا دے کر بند کر رکھی ہیں جس کے سبب مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں ریلوے کی بندش کے بعد قانون کی حکمرانی پر عمل پیرا ہونا لازمی ہے کینیڈین ریل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس ٹرینوں کو بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں یہ ساری صورتحال افسوسناک ہے تہام عدالتی حکمات کے بعد بندش ختم ہونے کی امید کی جوا سکتی ہے ٹرینوں کی بندش کے سبب ہزاروں افراد کی نوکریاں بھی متاثر ہوئی ہیں مظاہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں ان تمام مسائل کا علم ہے تہام مقامی افراد کے حقوق کا تحافظ بھی ضروری ہے آر سی ایم پی کی جانب سے بریٹش کولمبیا میں تقریباً 28 کے قریب مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران کینیڈا بھر میں تقریباً 400 کے قریب ٹرینیں منسوخ ہوئی ہیں کینیڈین ریل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مرشقی کینیڈا میں آپریشن کی بندش ہمارے ملازمین اور مظاہرین کی حفاظت کے لیے ایک ذمہ دارانہ اقدام ہے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں ہر جیت سے جن کا کہنا ہے کہ اگر نیٹو اتحاد اضافی ذمہ داریاں سمالتا ہے تو اس کے لیے نیٹو میں بھی پہلے سے زیادہ منصوبہ بندی اور مزید مہائدے کی ضرورت ہوگی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر دفاع ہرجیت سے جن کا کہنا ہے کہ کینیڈا نے پہلے ہی عراق میں نیٹو میشن میں نمائن شراکت کی ہوئی ہے اور اس بات کا ابھی امکان ہے کہ وہ فوج کو آگے بڑھنے کی اپنی موجودہ مختص رقم میں ہی ایڈجسمنٹ کرے گی جنگ صدا ملک میں اپنی فوجی شراکت میں توسیق مغربی فوجی اتحاد کی تجویز کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی زیر قیادت اسلامیک اسٹیٹ مخالف اتحاد کی کچھ ذمہ داریاں سمحالنے کا کام ابھی تک جاری ہے اس قسم کے بیان برسلز میں اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنرل نے بھی دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اتحادی ارکان نے عراقی حکومت کی رضا مندی سے عراق میں نیٹو کے کردار کو بڑھانے کے لیے اسوری طور پر اتفاق کیا ہے سجن نے کہا ہے کہ اگر نیٹو اتحاد اضافی ذمہ داریاں سمالتا ہے تو اس کے لیے نیٹو میں بھی پہلے سے زیادہ منصوبہ بندی اور مزید بہائدے کی ضرورت ہوگی واضح رہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلمانی کے حلاقت کے بعد عراقی پارلیمنٹ میں ایک تحریک پیش کی گئی تھی جس میں غیر ملکی افاج کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا تاہم حکومت کی جانب سے اس میں توسیق نہیں کی گئی ہے جبکہ نیٹو کے سیکیٹری جنرل اسے روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں کچھ بات کریں گے یہ ٹورنٹو کے لیے جاری شدید صد موسم کی وارننگ میں کہا گیا ہے کہ شدید تھنڈی ہواوں کا احساس منفی تیس دگری سینٹی گریٹ تک ہو سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مونٹریال میں محکمہ موسمیات کی جانب سے رات کے عوقات میں حلقی برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے شہر میں بیس کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی جبکہ درجہ حرارت منفی اٹھارہ تک جا سکتا ہے انوارمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکنڈ پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت منفی ساتھ تک جانے کی توقع ظاہر کی گئی ہے ہفتے کے روز دن کے عوقات میں سورج اپنے رنگ دکھائے گا جبکہ شہر میں بادل بھی چھائے رہیں گے درجہ حرارت منفی چار رہے گا رات کے وقت برفباری کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے اتوار کے روز بادل چھائے رہیں گے جبکہ درجہ حرارت ایک ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا رات کے عوقات میں مطلع صاف رہے گا جبکہ درجہ حرارت منفی ساتھ تک پہنچ جائے گا دوسری جانب انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے ایکسٹریم کولڈ وارننگ جاری کی گئی ہے شدید سرد موسم کی وارننگ میں کہا گیا ہے کہ شدید تھنڈی ہواوں کا احساس منفی تیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ہو سکتا ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہروں کو ہتیاتی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے جس میں ہائپو دھرمیا اور فروسٹ بائٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس ویکنڈ پر ٹورنٹو میں سورج بھی اپنے رنگ دکھائے گا جبکہ معمولی بھرپاری بھی متبقی ہے ہفتے کے روز شہر کا درجہ حرارت منفی ایک سے منفی چار تک جا سکتا ہے جبکہ اتوار کے روز درجہ حرارت صفر ڈگری سے منفی دس تک جا سکتا ہے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ٹی ٹی سی کی سروس موتل رہنے کے سبب ہزاروں مسافر اسٹیشنز پر پھنسے رہے ٹی ٹی سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جبکہ اس حوالے سے تحقیقات میں وقت لگے گا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں کئی گھنٹوں کی بندش کے بعد ٹورنٹو میں ٹی ٹی سی کی سروس کو بحال کر دیا گیا ہے جبکہ ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں ساتھ گھنٹے تک ٹی ٹی سی کی سروس موتل رہنے کے سبب ہزاروں مسافر اسٹیشنز پر فنسے رہے سینڈ جورج اسٹیشن پر ایک ورک کار پیٹری سے اتر گئی تھی سو کے قریب شٹل بسوں کے ذریعے یونیورسٹی لائن کی جارت سے ڈاؤن ٹاون سے نکالا گیا بلور یونگ اور یونین جیسے اسٹیشنز پر لوگوں کا سلاب دیکھنے میں آیا ٹورنٹو کے میئر کا کہنا ہے کہ تاخیر کی تفصیلات عوامی نماندو اور ٹرانزیٹ پرکرز کے ساتھ موثر طور پر شیئر نہیں کی گئی ٹوری کا کہنا ہے کہ کمپنی کو پریسٹو کارڈ استعمال کرنے والوں کو ان کی رقم ریفرنڈ کرنی چاہیے ٹی ٹی سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جبکہ اس حوال اس تحقیقات میں وقت لگے گا واضح رہے کہ نواز سال یہ ٹی ٹی سی کا ٹرین پٹری سے اترنے کا دوسرا واقع ہے مونٹریال سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں مونٹریال پولیس نے بتایا ہے کہ چوری کی وارداتیں گزشنہ نومبر کے مہینے سے شروع ہی تبتیش کاروں کے مطابق ان وارداتوں میں چند چیزیں مشترک پائی گئیں مزید احوال اس ریپورٹ میں مونٹریال میں پولیس نے سلسلہ بار چوری کی وارداتیں کرنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے لونگیای پولیس کی جوانب سے جواری پریس ریلیز کے مطابق گرفتار ملزمان پچپن سالہ سلوان فگو اور انیس سالہ الیکزینڈر فگو باپ اور بیٹے کی جوڑی ہے جو جنوبی ساحلی علاقے میں گھروں میں کئی مہینوں سے چوری کر رہے تھے پولیس نے بتایا کہ چوری کی وارداتیں گزشنہ نومبر کے مہینے سے شروع ہوئیں تبتیش کاروں کے مطابق ان وارداتوں میں چند چیزیں مشترک پائی گئیں جبکہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ واردات میں چور پیدل سفر کرتے تھے پولیس افسران نے کئی راتوں تک علاقے کی نگرانی کی جس کے بعد ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائے گئے جن پر آنے والے دنوں میں چارجز لگائے جائیں گے پولیس کی جوانب سے کہا گیا ہے کہ مالکان کو ان کا چوری شدہ سامان واپس کر دیا گیا ہے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے برسلز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تصدیق کی کہ امریکہ اور طالبان نے تشدد میں سات دن تک کمی کے لیے ایک منصوبے پر مذاکرات کیے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اخوانستان میں آمن کے لیے امریکہ اور طالبان مہائدے کے قریب پہنچ گئے اخوان میڈیا نے دعویٰ کیا کہ مہائدے سے قبل تشدد میں کمی کے لیے ایک ہفتے کے منصوبے پر عمل درامت شروع ہو گیا اسی وجہ سے جمعیرات کو اخوان حکومت نیٹو کی جانب سے طالبان پر حملے اور آپریشنز کی کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں طالبان کے ترجمان نے بھی غیر معمولی طور پر اپنی کاربائیوں سے مطالق کوئی تفصیل جاری نہیں کی دونوں طرف مکمل خاموشی ہے ایک اخوان صحافی نے دعویٰ کیا کہ تشدد میں کمی کے حوالے سے تیپ آنے والا ہفتہ اگر کامیاب رہا تو اس کے بعد امکان ہے کہ انتیس پروری کو باقاعدہ امریکہ اور طالبان دوہا میں محایدے پر دستخط کریں گے جس کے پانچ روز بعد طالبان اور اخوان حکومت کے ماہ بین پر آئراز مذاکرات ہوں گے جس کے بعد تقریباً آٹھ ماہ بعد امریکی فوج کے انقلاق کا مرحلہ آئے گا امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے برسلز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تزدیق کی ہے کہ امریکہ اور طالبان نے تشدد میں سات دن تک کمی کے لیے ایک منصوبے پر مذاکرات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس تجویز کے حوالے سے تحادیوں سے مشاورت کے لیے برسلز آیا ہوں تجویز کے حوالے سے ہماری مفید ملاقاتیں ہوئی ہیں مارک ایسپر نے کہا کہ اس حوالے سے مزید تفصیلات جلد جاری کریں گے اگوان مسئلے کا حل صرف سیاسی محایدہ ہے اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ امن کے لیے تالبان کی سنجیدگی کا جائزہ لینے کے لیے تشدد میں ایک کمی کا سات روز کا منصوبہ ہی کافی ہے یہ شرائط پر مبنی ہے ادھر پینٹاغون کے ایک عددار کے مطابق امن محایدہ اس ہفتے ہو جائے گا تالبان کے ایک عددار نے بتایا کہ پیش رفت ہوئی ہے اور محایدہ کا جلد اعلان کر دیا جائے گا محایدہ اور تشدد میں ایک کمی کے حوالے سے جلد بیان جاری کیا جائے گا امریکی صدر کو ایران کے خلاف جنگ کی صورت میں کانگریز کی منظوری لینا پڑے گی امریکی سینٹ میں قراردات کے حق میں پچپنجب کے مخالفت میں پینتالیس ووڈ ڈالے گئے مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی سینٹ نے صدر ڈانلڈ ٹرام کو کانگریز کی جاؤزت کے بغیر ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں سے روکنے کی قراردات منظور کر لی ایران میں جنرل قاسم سلمانی کے چالیسویں پر تازیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی امریکی صدر کو ایران کے خلاف جنگ کی صورت میں کانگریز کی منظوری لینا پڑے گی امریکی سینٹ میں قراردات کے حق میں پچپنجب کے مخالفت میں پینتالیس ووڈ ڈالے گئے آٹھ ریپبلکن سینٹرز نے بھی قراردات کے حق میں ووڈ ڈالا سینٹ نے یہ اقدام ایرانی جنرل قاسم سلمانی کو امریکہ کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کے چالیس میں روز کیا ہے صدر ٹرامپ نے ایسی کسی بھی قراردات پر ووٹنگ سے خبردار کیا تھا اور وائٹ ہاؤس نے قراردات کو ویٹو کرنے کی دھم کی دی تھی ادھر ایران میں جنرل قاسم سلمانی کے چیلوں پر تازیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی اسے کے ساتھ ہی تی این این ٹی وی کے نیوز سٹوڈیو سے فضل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپدیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تی این این ٹی وی